مجھے سنکھ کے سلام سلام سن مجھے سنکھ کے سن برائن سچا چی بیڑی ہوا لوڈن دی ضرور آ پر بڈن دی نا ہے سچ ضرور گالا ہے جے پر کتھے 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 وری تھور مانو این کھنی چاہم تا گنگو بھتی ہو جے سب شئیوں گڑ گڑ دیوں لگا چھاک کر لے زمانے سان لنوں بے آئے زمانے سان لنوں بے آئے کنے دو مو پڑے ہو تو رشتن کے جے کنے تا بچائے ہو رشتن کے جے کنے تا بنیانا تھا چھاہے ہو تو پوئے ہکڑی گال ضرور گئے ہو تو کتھے جے کنے تا مناسب سمجھو تھا تا ہیتے جے کنے آن اگلا ہی دوسر ہیتے نفیر پیدا تھی ہو تو ہیتے یہ کو تعلق کا ہے جو ٹوٹری سکے تو یہ تعلق ختم تھی سکے تو 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 اتے مانو گنگو تھی ونے اتے مانو نگل آئے ہیں کتھے کتھے رشتن میں مانو اندھو بے تھی ونے کتھے کتھے واری بوڑو بے تھی ونے مانا بدھنواری صلاحیت جے کائے ساوہ ہونتے بے مانو نبوتے تا پوئے ایک اوڑا سلسلو جے کو آئے وہ جے کو آئے درمیانی سلسلو آئے وہ حلن تو رہن تو نتا پو بی صورت میںی تھی اندھو تو پوئے مسئلہ ودی بیندہ مسئلن کے جے کنے گھٹیان شاہے ہو تھا تو پوئے اکڑی بی گال بے اکڑی بی ٹ دی ویڈی بی ٹھوا جی دیل میں نکھیں ہو ٹا زندگی ڈاڑی زبرس ہو زندی ہے کیا جی became دل میں نکھے ہو ٹا زندگی زبرس ہو زدي جے companies ڈاڈیا ، چاہیے کھانو اب نہیں رکے تو انہی بینہ سورتنا مینتی بی ٹھوا وہی زندگی زبرس ہو زندی اس سلسلو جاہیں گے اور اساً کہ کو ٹائنشن نہ خن ہون ڈا ، میرے اور تو سلسلو جاہوںضے سو کیمیں امید پہ نہ رکھ جائے امید رکھ جائے اللہ ہمیں رکھ جائے اوہ ہی آئے جکو سری کائنات جو پالن ہارا ہے جکو تا سبنی کے لئے تھو آئے پان یکو جگی پہ دنیا میں سروائیو کرے بین اوہ سبی انہاں اللہ ہمیں امید رکھی کرے آیا بلکہ اللہ ہمیں امید رکھی کرے جکو انہاں زندگی بسر پہ گئی سو ہانے امید آئیا ہے تا 3 آگسٹ تا چمن جا تا اسکول پہ کھلنڈا سو سردار شاہ صاحب بچے ہوا تا اسکول ان جی جی کا احسا خاص طورت جی کا ویکسینیشن جو جو کو عمل آئے اوہ مکمل طریقے سا جی کریں کہیں اسکول جا ماستر مکمل ویکسینیشن کرایا چکا ہیں یا آہ ویکسینیشن جو جو کو عمل آئے اوہرال پورو تھی چکا ہے تا اوہ اسکول کو کھلی بھی انتا سوشل میڈیا تے جاڑو انہاں حوالے ستہ رکھ کرتا ہوئے سوشل میڈیا تے تمام دوستان لکھی ہو پہ اسکول اب ہلا چھو بند آئے اسکول ان کے خوالوں کو جی جتے کتے جی کو بھی کار ویمار ہوئے ہو حکومتی سطح ہے جو اسا جو کھلی چکا ہے بازار ہوں مارکیٹ ہوں مجلس ہوں میلا ملاکڑا سب اوورال جی کو بھی سسٹم آئے وہ لاکڈاؤن کا پریت تھی بھی آئے لاکڈاؤن جی کو آئے وہ ختم تھی بھی آئے تب کوئے اسکول انہاں چھو تالے میں آئے ہیں اسکول چھو بند آئے ہیں سوشل میڈیا تے سب انہی سانیہاں بند آئے لکھی ہو پہ این کن سانیہاں بند آئے لکھی ہو پہ تب باہر خاص طورت انہاں جے کرے اسکول انہاں تا کھولے ہوں تب باہر اسکول ویندہ تب بھائی جنہیں موٹی ایندہ تب گھرن میں جے کی ضائف ویٹھائیں جے کی پوڑا ویٹھائیں اسا جا وڈا ویٹھائیں انہاں کتی سکے تو کرونا تی تب باہر آئے لکھانے کھانی دا وائرس کھانی دا سو ایو اکڑو اکڑی سوچا یہ آئے بے خوی جہیں سوشل میڈیا دے پہو انہاں بے باہن جے پہنے طریقے سان کردار دا پہو پہ سوشل میڈیا دے جے کا سب کا مددی کھے پہ ہوا انہاں حق میں ہوئی تو اسکول ضرور کھولیا ہو جنہاں سرداشاہ صاحب جے اچھونا ساں اکڑی امیدب ہوئی تو کجن کجن اوہ تھی تو اکبر لگاری صاحب جنسان توری امید ہوئی تو کجن کجن اوہ تھی تو پر فلحال ہکڑو چے ہوئے 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 کہ سو تریا آگستہیں اسکول کو کلی آبیتا کلن اگر جن اسکول اچھو تا پانا بچ جو غریب تب کو آئے پانا جن کی میڈل کلاس یا مانو آئے پانا بچ سرکاری اسکول ہی آئے سرکاری اسکول اکھی تالہ ہو جن تب اوہ اکھیوں ضرور آلیوں تھی اندو چوتا ہے یہ جو کو لاک ڈاؤن وار جو کو سرسلو آئے مونکل ہے اجاز منگی صاحب جو کو کالن بھی پڑھے ہوئے مرمی راڈیوں نے زبرس گیال کی پہتا ہے جو کو لاک ڈاؤن وار جو کو ماحول آئے یہ صرف غریبا جلائی جنو تا آئے امیر مانو جلائیا امیر بارن جلائی کچھ بھی جنو تا نہ ہیں اوہ اجو بے لیپ ٹاپ تے تعلیم آسل کن تھا آن لائن کلاسز بٹھن تھا انہوں بٹھے اجو بے گھرن میں ماستر رچن تھا اوہ تعلیم بٹھی ہیں پرائے ریا ہیں پانا بٹھے ایڈو نانو نہ ہیں پانا بٹھے رہا پیسہ نہ ہیں پانا نتھا سروائیو کرے سکو پانا نتھا حینل کرے سکو معاملن کے تا پہ پانا پانا بچن کے پڑھائے نہ تھا سکو جو تو پانا نتھا کہیں ہائر کندہ سین کو استاد ٹویشن بارو یا پانا نتھا پڑھائی جلائے تا پہ پانا خرچ بات دیوئی دا سو بڑا مانو جے کہیں انہوں نے جا جائے کہ باہر رہے ہیں اوہ آن لائن ٹالیم لیپ ٹاپ وسیلے پہ حاصل کرن تھا انہوں نے جلائے ٹویشن تے استاد مکرر تھے لائن پڑھائی جا استاد مکرر تھے لائن آئیں وری اسکول کریں کریں ونی کریں پانا جو سر جو ہومورک بٹھی ہے چند تھا اوہ سر سلو ہلی رہے ہوا ہے غریب جو کو باہر آئے جو کو سرکاری اسکول جی آس رہے آئے سرکاری اسکول جو ہومنی تا خبر آئے تا حال شاہوں تو آئے جو کو بچار آخر جی کی علم جا کدھیں کدھیں بلند آئیں اوہ پہانے پلے نتھا پہ انہوں نے اوہ دروازہ بے بند تھی وین رہی گال کرونا جی تا راڑی سوچھی گال انہوں نے ملکھے لیا بوئی تا کرونا جی جی کا صورتحالہ ہے انہوں نے یہ جا رہے ہیں انہوں نے تا باہر سکول بیندہ غریب جی باہر جلائے پریشان آئے حکومت تا چوتا امیر باہر تا ہوں گھرن میں محفوظ آئیں غریب جی باہر تا ہانے بے راندروند کن تھا پہ آنے بے گھٹن میں مشغول آئیں ہانے بے کھیڈن تھا پہ آنے کے انہوں نے مہتے انہوں نے مکھتے کو ماسک وغیرہ بنائیں سو گھٹن میں گھمانتے رولانتے آئیں انہیں سن جو جو ماحول آئے پانا جو رسوں تھا انہوں نے کہا پابندین آئیں پر پابندین صرف آئے سکول انہوں نے یہ کڑو کیس کھاؤں میں سوشل میڈیا تھے سو برحال یہ فائنل یہ تو آئے تھے ٹری آگست تھے سکولہ کھولیویں تھا اللہ سنگ خیر کرے پانا باٹے وزیر مشیر تبدیل تھے انہوں نے پالیسیوں تبدیل نہیں تھی پانا باٹے وزیر مشیر تبدیل تھے پانا سوشی زندگی گزارے سکون تھا پانا مستقبل پانچ جو کوئی ہو سوشو بہتر تھی ہوئیں تو پانا جو تعلیم کھا پویتے تھے انداز ہیں تا پوئے اندھے محلیہ بھی انداز ہیں پانا مستقبل پانا پویتے کرنو ہوں تو آئے پانا انداز ہیں کھانو ہوں تھی ورننگ کھایا گیا گیا اللہ بھندا ایندا ہیں تو تعلیم کھا خسی ونے تب وہا کھا ترقی نہ کرے سکن دیا ہے پانا ہوں پویتے تھی ونہیوں بین سالنگ کھا پانچایا جے کہ اسٹوڈنٹ رہیں بہیر امتحان ہے جے اگتے وزیر ہے سو لسوں تاہرنے چاہت ہوتے اگر میں ہی اساں جا جائے کہ ان سے اچھا کار آتاں سب نہیں خبر آئے تا سورت قطعہ جائے حساب حساب پانے کترہ بھلا آئے ہوں کینکے میں جائے گا گا لیکا پوچھا کہو تا کہا خبر ہی نہ آئے تا سپیلنگ چاہے سندھی میں یوں کیے لکھ جائے جملو یا کہا خبر نہ آئے سو اگر تا سورت اللہ جو جائے کو آئے سو نتیجو چھان نکران دو انتر وقت تو بدائیں دو پر جائے تعلیمت تعالی ہوں دا تب ہوئے یہ نتیجو انٹہائی خراب بننے کری سکے تو اللہ بھلیکن دو امین توریبے کیوں تھا تب بہتر مستقبل پان جو تھی دو سکے ہوں ہے جو اساں جب پہ جو پروگرام میں ہوں تا کھوڑا ساریوں گالیوں کندا سیں پر جاکی خاص گالیوں آئیں اوئے تاہا تھا پوچھا ہیندا آلندا سیں جو تب حالات آزراسں تاہا بھے تھورو تھورو واسطو رکھو تھا صبح صبح جو پہ رونتواہ کچھ آرنا تاہاں کرین دو کے مانوں صبح صبح جو ناشتوں کندائیں پوچھو دائیں آفیس ونڈا کھا پیران دنیا جانا جی تھوری تھوری خبر ہیسا ان کے پیجی بنے تا جی کتے بنوں کا خبر ہو جیتا جو چھا چھا آئے 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 جو کڑا کڑا خاص ایوینٹس آئے ہیں کیڑوں خاص نہیں آئے جو سندھ بلکہ یہ گنی چاہونتا ہے سندیب شاعر اب انہ کی تمام کھڑنوں پڑھن دائیں بلکہ اردو شاعری میں منہ جو ناؤں آئے پاکستان جو نالے وارو شاعر احمد فراز انہا جی جو تیری مرسی بھی آئے تیرا ورہ انہاں کے گزری بھی آئے وچڑے احمد فراز شاعری تاں سب نی یقیناً مدھی ہون دی پڑھی ہون دی احمد فراز جی کی دوست آئین جی کی نوجوان تب کو خاص طورت آئے انہاں بڑھتے تھے یہ میسیجز جی مارفت بھی ننڈہ ننڈہ شیر احمد فراز جی موبائل میں بھی اندہ ہوندہ ہیں احمد فراز ڈیڈو شاعر احمد فراز عدیبیات اکیڈمی جو جو پیروں جو جو سربراہ ہوئے انہاں کے احمد فراز کے رکھے ہوئے احمد فراز ریڈو پاکستان کا لکھنے جی شروعات کئی ہوئے انہاں جو پیروں جو شاعری مجموع آئے تنہا جنالے ساں وہ تمام گھون مقبول ٹھو تمام گھون مقبول ٹھو تمام گھون پاپولر ٹھو کریں کن شاعران جے حصے میں ایڈوں گالی ہوئے ہیں جن جی پیری مراد ایڈ جن جی پیری مراد ایڈی پاپولر تھی بنے سو احمد فراز جو کو پیروں شاعری مجموع تنہا تنہا انہاں کے تمام گھنی پذیرائی ملی اردو جے کی پڑندر جے کی شاعر ہویا یا اردو جے کی خاص طورتے شاعری اساں دلچسپ بھی رکھندا نظمان جے والے ساں احمد فراز جو کو پہنجونا ہوئے سو احمد فراز کے جو اساں کا وچھڑے تیرہ وریا گزری گیا جو انہاں سٹارٹ وطو ہے وہ ریڈیو پاکستان نا فیچر رکھندا ساں کا اہو ہے وہ انہاں پوئی لیکچر آر پر رہے ہوئے یونیسٹی میں تمام گھنا ہوئے جے شاعر رہے ہویا سو احمد فراز صاحبہ جو اکڑو فرزندو پی آنے سیاست میں آئے سو کنے کنے اساں کے انہاں دے چڑھ بین دیا تا پی جو جو رنای مطلب عرکتوں جے کے انہاں جوں آئے نا جے کو اسٹائل ہونا جو آئے اور احمد فراز اکڑو دو برس حساس مانوں ہوئے ہو سو شبلی فراز جے کو آئے ہوئے اور پانچے طری کے ساں کنے کنے مخاطب تین دو آئے کنے 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 پو کے گالیوں ایڈیوں کرے بین دو آئے جو اساں سندھی مانوں کے رہڑا چی بین دی آئے روح کے تا پو چندہ ایڈیوں دیا رب ایک اوڑا اساس تبیت ہے جے شاعر جو پٹر سو ایڈی گال برحال پولٹیکس آئے تھی سکے تو تا کتھے کتھے انہا جاہا تھا بھی بدل ہو جن کتھے کتھے متھاں کو حکم ہو جے تا پا پا ہی بیان جنو آئے ہی کنو آئے تھی سکے تو میں بھی پر چندہ اینٹا کے گالیوں جے خسلت ہوں دیا نو خاندانی بھون دیا انٹا پو ان خسلت انکار نکرے سکے وہاں سو چندہ جو مقصد دیو آئے تا نا میارے شاعر احمد فراز یہ تیری مرسی آئے احمد فراز کے اساں تاہاں کنے بسارے نتا سکا ہوں انہا جا شاعر آئے ہنشو گالیوں اساں تاہاں جے دلن میں صدائی رہ دیوں ایڈو کم کندو کوئی بے مانوں انہا کی اساں پہنے پروگرام میں ضر ایڈو پانٹ بینجی پروگرام میں سیاست تے بگلائیں دا سی شاعریت تے بگلائیں دا سی شاعری ڈاڈو سو چھو موضوع پہ آئے خاص طورت مکھی تے ڈاڈو بڑن دو آئے کہانی بڈاڈو سو چھو موضوع آئے کہانی کارا گھٹبہ و جن تھا یا کہانی لکھ جے تھی سر جے تھی انہ تے پانٹ کھلا سے طریقے ساں کھلی کرے گلائیں دا سی کہانی جو چھا فارمیٹ آئے کہانی مری وئی ہوئی جلائے مدھم پ پریا کچھ جدی ہیں پی رہا کچھ جہ سال پی رہا ہے کہانی آئے گولی لگی ہوئی تو انہا کہانی آئے گولی لگنے کا پوی کہانی ہو چھا مستقبل آئے چھا انہا جو حال آئے ماضی تے کہانی ہو چھو ناڈو سو وڈی رہا ہے کہانی کارا گھٹ آئنن یا کہانی کارا ودی رہا ہے نصرماع جو مقصد ہوا آئے تو اوئرحال نصر گھٹ لے گھٹ زی پر شاعری تمام گھنی سورج ہے انہا جو چھا سبب آئے ایک تو یہ پانٹ کیا ل الیکٹرانک میڈیا آئے ان میں چھوڑنے تھا ہے سو بٹھن یا آسان بٹھے ڈراما وغیرہ چھوڑنے تھا لیکن کہانیاں کے ڈراما ٹائپ ڈراما ٹائز کرنے جی کوشش چھوڑنے تھا لیکن سو ایو پہ اکڑو سوال آئے آسان جا جائے کی تے ڈاریکٹر ویٹھا ہوندہ ہیں آسان جا بٹھے جائے کی اسکرپٹ دوستہ ویٹھا ہوندہ ہیں اوے اون کانگے کھڑی کرے وری درامے جی شکل رہی بٹھنے ہیں پر کہانی کارپانا ٹائپ ڈراما ہو لیکن سکے تو ایو پہ اکڑو سوال آئے سو ان سمبورنک گالنٹے پانا سرسری طورت ہے جو پروگرام میں گالائیں دا سین میوزک بھی ہوندی آسول گالتا میوزک جی فی آئے سو میوزک بھی ہوندی زبرس پروگرام تھا نوارو آئے تانس سکر رہے جو پر ہکڑی انڈی دیس آئیے کم پو پانا بلاؤں تھا سندھا رہے چو سلام سندھا جی سلام سندھ میں ایک پر وری تاں کے ولی کار چاہوں تھا وری میربانی تاں نہیں تاں سا سڈڑے لائے ہو گنڈلائے ہو ہیں گنڈل رہے چو چوتھا پروگرام ایڈو زبرس آئے تاں جلائی پیشکندہ ہیں تاں جلائیں جڈے لوگو تاں سندھا تمام گنڈے خوشی تھی دی کہانی جے والے سنپاڑی انڈے گلا ہے اسی کہانی کا دوس تو بیسا سندھا گڑا ہے پر ہیں نکھا پیریاں ایک دے بیتوس کو تو سندھا کر رہے ہیں سٹارڈ ہوتا 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 تھا خاص طور تے بارانے عدب تےو انڈے تمام گنڈوں کم تھے لائے خود سارا کتاب آنا جا سندھا پر گیاں میں پیریاں پر یہ کھارے چکا ہوں جو انہوں نے کتاب دے پر پانے گا لائیں دا سی پروگرام میں پہ رہاں پہ مہمان تھی چکو آئے کچھ جو گالیوں نے رہ جیویں دیو ہیں اب وہ آخر میں سچا مدنے میں بے بھیر کرے بٹھا دا سی سو علاوکہ دو کھوڑا ساری گالیوں نے انہوں نے ساں ڈسکس تیویں دیو آئین تر سوچھو کالم نے گار بیا ہے مختلف اخبار انہوں نے آرٹیکلز پہ چند بیا مختلف تقریبا جو اکھن چو اعوال بیٹھا دے سوچھے نمونے ساں لکھنے جی سلائی ترکھن دو آر دل چون دی آئے تا جنو اوے ایک جو کی اعوال آئینے اوے اعوال او دی محسوس تین دو آئے تا ساں بنا پروگرامی تقریبا میں پروگرام میں بیٹھا لائیں سا پانے اکھن ساں ہوئے شئیوں پسے رہ رہیوں سو سبک ہم پی رہا تھا ہوں بھلیکار چاوان تو ادیب آئے کہانی کار آئے دوست اساں جو بھائی دو محسوس صاحب اساں گڑھا ہے بھائی ساں ہی سبک ہم پی رہا تھا کہ بھلیکار چاوان تھا بھلی مہربان لکھا تو رہا تھا قیمتی وقت سیڑھا ہی اندھا ہے کو گیاں مہیں اندھا ہے کچھا ہی تاں ساں خوب کندھا سی ہیں جب لکھا قربت ہیں سو اساں جو میو دوست آئے وہ مہربان ساتھی انہیں جا کہانی جا کتاب مجھے ہتھن میں آئے جو کو ہی بھی او کتاب آئے وہ آئے در جو کھڑ کو سو ہی بھی کہانی جو کتاب آئے ہی بھی کہانی جو کتاب شفی بیکک صاحب جو آئے ازرا بھیدر صاحب ہکڑی کتاب فٹ پات چے پوئیوں بیک ٹائٹل تے لکھیو آ این اسیر سمرے صاحب در جے کھڑ کے جے بیک ٹائٹل تے شفی صاحب جے لائے پانجا ریمارک سر نائن کہانیوں لڑا ڈیو زبرس آئین ایک کبک کہانیوں جے کی شروع آتی جے کی پیریوں جے کی لائن ہوا ہیں وہ پڑی ورتی ہوا ہیں سو چمدین تا فرس ٹیمپریشن راس ٹیمپریشن پیریوں ہی سٹار جے کو آئے اوڑا سو چھو مکے لگو بدی کا وری کہانی جو جاری اکتتام تھی دو تو پو مہ پانجی رائے وری شفی صاحب کے ذاتی طورتے بنیدو سے پر پروگرام میں جو کہانی ہی تے بگلائیں دا سن سو شفی صاحب جو اسے سنگر آئے سنجی خوش پکتی آئے انہوں کے ویلکم جاؤں تھا شفی صاحب اسلام علیکم کیا آئے سنجی ٹھیک آئے وری میربانی سنجی تاہاں سنجی پروگرام میں آئے لکھت ہو رہا آئے جو اسنج جو ٹریوں میں مانا آئے او آئے پاک سرزمین پارٹی جو مصطفیٰ کمال شاہب جو کلو سو تھا کدین کدین یہ مانا باقاعدہ آئے جو شامین دو آئے آئے کدین کدین وری پو مختلف معاملن تے کاغال ایڈی بکرے بٹھندو آئے دل خوش بھی تیوین دیا پر انہوں نے امال کدین کدین تین دو آئے تین دو بی آئے انہوں نے تے پانا کچھا ری کندا سن پاک سرزمین پارٹی چھوٹ آئی وی بلا انہوں نے جو چھوہ مقصد آئے انہ جو اچھن جو فائے دو کڑو پاؤن دو سو تارک جان صاحب پاکستہ زمین پارٹی جو دوستہ سنگڑا ہے انہاں کے بھلی کار چاہوں تھا اسلام علیکم جی علیکم سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی اللہ کیسا نابسہ بہت شکریہ تارک جان صاحب آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے راگ رنگا جی گائے لے پرگرام میں تشریف لائے راگ رنگا جی گائے لے پرگرام میں تشریف لائے مکرہ دیگا لے پرگرام میں تشریف لائے موہن سوچوں پر تعلیٰ کریں کلاما جو بار ہوئی تو تھوڑی تیر میں تاہاں کلاما صاحب پر بدرائے ہوں تھا سو بھلی کار چاہوں تھا سنجھے سونے فنکار تنویر علی صاحب کے اسنان صغرہ ہے تنویر صاحب خوش آئے ہو تو بھر ٹھیکا اللہ جائے کلام بڑی مہربانی تنویر صاحب لکھت ہو رہا تاہاں جاہاں پروگرام میں ایدائے ہو صاحب مورم ناد صاحب تاہاں جی بڑی مہربانی صاحب خوش آئے ہو تو بھر ٹھیکا صفہ مزے میں آئے ہو نا اللہ 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 شکر صفہ یہ خوبصورت بتیندہ دا ہے جو اندڑا بتیندہ دا ہے جو انہیں راز شائے بس جو راز راز رہنڈیو مارا مکرین فیلٹوں تاہاں مانہ اگے خواہں بس تلی سال انڈہ دی جائے ہو تھوڑو وزنوں پر دن دوا تن تعلق بھی آئے مح siitä空 کیا آپ کا احسن چاہتے دوlax کیا سے آپ کی طرف سب at آپ سے کسے کرنے کے ساتھ آپ کچھ 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 ک抽 شای دے houses جی کچھ کچھ اپنے میں تھے چاہتا ہیں میں نزان fui کچھlicher آپ نے زنی بد play حسن ، چکر دا ہے ہے صور تو بلکار ہوستا ڈندنت شاہر میں بندو فائدا نافر ہے آج سے یہ ہے نافر ہے آپدہ ہے واں 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 ردی گواہر سے divorce عمل ہے پر نندنت بارہ پیدا ہے نندنت بارہ پیدا ہے انستان سکولی بندن مجھے دوسترار دوستر آدھو مزا یا اسٹیڈاس بخشل ہو مرادلی شاہزہ آل تم Transfer کارکہ ٹنگا ٹولی کنی شکولی ہی دا چاہ را ہے بخصی تو کڑھا کروز آگیا یار ایمانا منسلنگا موڑی ایکو لاغ دہمنا ہے ایساں مانا ایکو زوری اسکول مکلی دا ہم آئے صحیح وہ پہنجائے پا جو دور ہوندھو انہاں دیں؟ استاد جانو بزرگ ہوندھا آہ باز اسٹارٹ بھی تو لگو نا یہ پہنجائے پا دور ہوندھا وہ دور بھلا کڑے بھی ہو دیں کین تھے وہ چکر ہو یہ بودھا ہے اساں یہ کمتی جو آدھا تمام سٹھو دور ہو اساں بھی انہاں دور ہمیں پڑے آسے جنہیں باہر اسکول نہیں دو ہو تا استاد جے کوہا چار جے کوہا وڈی کداور چھوکرا جکے ہوندھا اسکول ہمیں کلاس میں انہیں گر مکلی دا ہاں انہیں کے مکلی دا ہاں تا بابا فلانے چھوکرو نائیوہ انہ کے ونجی ٹنگو ٹالی کرے کھنیا چھو بس انہ کے جہاز کرے کھنی دا ہاں سے بابا انکھوں با ٹنگو انکھوں انہیں جہاں والدین انہیں جہاں بھائر بزرگ ہوندھا اوہے بھی خوش تھی دا ہاں تا ساں جے باہ رکھے گھرمہ کھنی وجن تھا تا اوہ پانچائے پہ جو دور ہویا اکڑو پڑایی ساں استادن جی بھی دلچسپی ہوندھی استادن جی بھی دلچسپی ہوندھی پانچے شاگردہ کے منا ہوں سمبھاری دا ہوا تا اج جو فلانوں جے کو شاگردہ آئے وہ شون آئے وہاں استادن جی بھی دلچسپی ہوندھی دور ہویا تمام ستھو دور ہویا اکڑو دوستر اڈی زبرس گال بے کئی یا تا سوشل میڈیا دیو تاروکورتو اسکول کھولانا لائے جی بلکل انہیں اسکول کھولانا لائے تاریق میں یا تاروک میں استادیں ہوتاں استاد نٹھو ہوندھو تا اسکول کھولیو گھٹو ہوندھو کچھ شاہر عزیب استاد آئے ہیں جے استاد رکھن تھا اساں جو دوستائے گنی گمدل انہیں کافی دفعہ اسٹیڈس رکھن تھا اسکول کھولیو اساں پڑھائن چاہیوں تھا پہنجھے کومج بارن کے استاد نٹھو بارن کے اروبرو وائرس تیو دو ہیں بارا اسکول بارچ میں گوسلو استاد جے کہ آئیں اوہے تینہ شاہے میں راضی ہیں تا اساں گھرے ویٹھے پگھا رکھنوں باقی جے کہ کمیٹیڈ استاد آئیں تا انہیں کے پہنجھے کومج درد آئے فکر آئے چاہیوں تھا اساں جی کومج بار پڑھی پہنج اوہ مانا ہکڑوں پہنجھے سماج جو یہ حصہ ہوا ہے جیکنے اساں پہنجھے بارن کے جیکنے یہ جاہل رکھن دا سے اساں جو سماج آئے اسری نسکند ہو تعلیم جو کو میار آئے مجھے کو اساں آرے زمانے مویو تاں اساں آرے زمانے مویو بلکل چنگو ہوئیو مجھے خیالہ میں تاں جاہا چاہا ہوں بلکل اساں جو پرانے دور جو تعلیمی بلکل استاد کمیٹیڈ ہوندہ ہویا والدین بھی کمیٹیڈ ہوندہ ہوئے پہنجھے بارن جی سنبھار کرے پہنجھے بارن کے اسکول موکلی دا ہویا تھائے سنبھرائے بارن کے موکلی دا ہوا ناشتوں کرائے ہن موجودہ دور میں نفسہ نفسی لگی پئی آئے والدین کے کا پرواہ کانے پر بارن جی نفسیات بھی آئے وہاں بھی تھوڑو تبدیل تھی آئے ہنہ دور جو بار آئے تاں راند روند ڈان ودھی کا توجہ دے تو موسیقی ڈان یا فلم ڈسنڈ ڈان ودھی کا توجہ دے تو پر انہ دور میں بار راند روند بھی کند ہوئے تاں پر تعلیمہ کے ودھی کا توجہ ساں پڑھند ہوئے موسیقی فرق واضح ہے مجھے وہ بھیٹا میں ناو گئی ہے سہی لکھتے رہے ہیں مجھے وہ بیٹا میں بھیٹک ہیں انہوں نے بہر اپلائی کر سمجھ میں اس کی تعلیم معافی کیا پیرنٹ بھی ، سکے سہی لکھتے بھیٹک ہیں سہی لکھتے رہے ہیں پر وہ مجھے اپن جو رائے ہے شفی صاحب کا مجھے ایک کچھ لکھتا دینا شفی صاحب آگے میں میں پھانا اشار ہو دا ایڈی کا گال ہوسیٹ ہے پانا کے کاؤنٹنگ کرنی ہوں دی دا جلدی میں مانو بدائے ہوڑا دا آنے دا کالکولیٹر وغیرہ جو استعمال بتے تو پیرے ہماری تعلیم محیش شفی صاحب پانا جی آنے تھوڑو کانی تبینے تکلائیں دا سی تا تا سچھن سکولوں میں پڑے ہو سچھو مطالعہ ہوتاں کئے ہو آئے زندگی کے لٹھو تا سماج کے لٹھو تا سماجی کا درن کے لٹھو تا سماجی کا درن کے لٹھو تا سو پرن لکھن دا مطالعہ نوجوانان جو ہوں ہیں لادو بھٹتی بیا تا چھات سمجھو تا فیوچر جے کو آئے وہ اندر جے کو وقت آئے کو کہانی کار اسا وقتے یا کہانی کار اسرندہ اندہ او بھرندہ ہی جے کہ پرانا آہین دوستہ اوہی لکھن پہا ہے نوجوانان میں تک شوک کی نہ آئے تا اگتے لی کرے کہانی کیے لکھا دو مہرمانی سر سر کہانی ہر دور میں لکھی ہوئیا اگتے بھر یہ ناہیت ہانے کہانی نہ لکھی ہوئی دی ہنے وقت بھر اسا وقت کہانی تمام سوٹھے لکھی تھی ونے بلکو پویاں اسا جا لکھا کہ کہانیوں لکھن دا ہا تمام سوٹھے پائے جا ہا تمام سوٹھے لکھن دا ہا اسا بلکل پور امید ہے ہوں آئندہ وقت میں کہانیوں لکھی ہوئی دیوں فکشن آئے خیال آئے انسانی خیال آئے وہ ہمیشہ رہے تھو لکھانے پیدا تھا مہم بلکل مایوس نہ ہاں آئندہ وقت بھر سانجے اندہ نوجوان لکھن دہ پیدا تھیں دہ ہنے عرب سوٹھے لکھے ہوئی دی صحیح صحیح امید تا ہے پر پانہ گالا کہی سیدھا ماہول ہے مطالعہ گھٹی جیو آنا تب وہ انہجے کرے گا سبب اثر تا پویت ہو چھو تا کہیں سنگت ساں ویب ہونا کہیں علمی مانو ساں ویب ہونا تب وہ اگتے ری الائیوان دوستہ لکھا جن جو اسٹارٹ ایتوں تھی یہ اثر ماہول ہے بتیتو نظر ماہول سر عجبہ ہے یہاں جدید دور آئے انٹرنیٹ جو موبائل جو تاہاں کتاب تاہاں جو موبائل میں ہینڈ رائٹ کے ہاتھ میں آئے اگ میں تا لائبرری میں مجھن اپند ہو کتاب گولن اپند ہو تاہاں کے موبائل تے کتاب ملی مجھن تھا تو پڑھنے جاں موقع ہن وقت تمام گھنہ ودھی آئے جلدی میں جھٹ پٹ میں تاہاں کے بالکل ملے دو کتاب نیٹ تے ملے دو خاص طورتیں انڈیل وقت تک ہم پر امید ہیں سائی 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 سہولت ہوں ہیں پر سہولت انکھے کوئی وٹھی سکے سائی یا باری صلاحیت تا گھٹ مان میں ہون دیا سو برحال باری پاک سرزمین پارٹی دوست بہت تو سیاست ایو گالتے سر کیا ہو رہا ہے پاک سرزمین پارٹی میں آج کل عزباللہ منہ الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو ایسا ہے کہ ہر بات کے بعد ایک سیاست ہیں اور روزانہ سیاست کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ آپ کا جو مورننگ شو ہے یہ انسان کو تفریق کے لیے تو ہم بھی روزانہ کی جو تینشنیں دیکھتے ہیں باہر گوم رہے ہوتے ہیں تو مجھے بھی یہاں کیا اچھا لگا اور آپ کے ماشاءاللہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی گفتگو سنی تو ہمیں بھی کچھ زیادہ شعور اس طرف کا ہے تعلیم کے بارے میں اس کے بارے میں سندھ کلچر کے بارے میں تو ہم تو سارے دن اپنے اس ٹینشنوں میں لگے رہتے ہیں دیکھتے ہیں شہر کے کیا حالات چل رہے ہیں ملک کیسے چل رہا ہے کرونا کہاں پہ ہے سیاست کہاں پہ ہے روڈ کہاں پہ ہے کچھرے کہاں پہ ہیں پانی کہاں پہ تو صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو رات سوتے تک ہمارے پاس ایک ہزار پرابلم ہوتے ہیں سائی سائی اور جبکہ دیکھا جائے کہ یہ کراچی کی حکومت یا سندھ کی حکومت میں اس ٹیم دو چیزیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سندھ کو سندھی کو اور پیپلز پارٹی کو ہم الگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر بات اگر پیپلز پارٹی کے بارے میں کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ پیپلز پارٹی لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک الگ پارٹی ہے سندھ اور سندھی بائی ہمارے الگ اس سے ہیں ہم سندھ کو سندھی بائیوں کو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ منشل نہیں کرنا چاہتے آج الحمدللہ ہمارے پاک سرزمین پارٹی میں آپ کو ہر زبان ہر قوم کے لوگ ملیں گے اس ٹیم ہمارا لڑکانے میں نواب شاہ میں میر پرخاص میں اندرون جہکوباد میں آپ کے اندرون سندھ جتنے بھی شہر ہیں الحمدللہ ہمارے وہاں پر آفس قائم ہے ہمارے کارکن ہیں تو ہم اور مصطفیٰ کمال صاحب کا نظریہ سوچ یہی ہے کہ ہم نے تمام مسلمانوں کو تمام پاکستانیوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اچھا اس میں ہم نے کسی زبان کا تاثب کسی قوم کا تاثب کسی لفظ کو ہم نہیں لینا ہمیں انسان ہے تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں رب المسلمین نہیں ہوں تو ہم اگر مسلمانوں کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ کہے بھئی میں تو مسلمانوں کا اللہ ہوں مسلمانوں کا رب ہوں لیکن انہوں نے فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں تو عالم میں تمام دنیا آجاتے ہیں اس میں انگریز بھی آجاتے ہیں حسائی بھی آجاتے ہیں ہندو بھی آجاتے ہیں تو جو دنیا میں دیکھا جائے کہ ہم تو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں حقیقت میں جو وہ غیر مذہب لوگ ہیں وہ تمام کام کر رہے ہیں جو مسلمانوں نے کرنا چاہیے تھا اور ہم مسلمان ہو کر وہ کام کر رہے ہیں جو غیر مذہب نے کرنا تھا یا کرنا چاہتے ہوا تا تو ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان اس لیے ہیں کہ میرا دادا مسلمان تھا میرا باپ مسلمان تھا میرا نام تارک ہے میں اسلام میں پیدا ہوا ہوں میں اس لیے مسلمان ہوں تو بات آگے سیاست کی ہو رہی تھی تو سیاست میں یہ تھا کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ پاک سرزمین پارٹی بننے کا مقصد کیا تھا میرا تعلق بھی سندھ سے زیادہ رہا ہے میرے کافی لوگ سندھ کے دوست ہیں میرے سندھی دوست ہیں کافی تو میرا آنا جانا ہے تو مجھے سندھی زبان سے پیار بھی ہے اور مجھے سندھی لوگوں کی کلچر سے ان کی مہمان نوازی سے میں بہت متاثر ہوں اور میرے کافی دوست اندرونی سندھ میں کافی میرے دوست سندھ سے سندھی تعلق ہیں تو آج سے کئی سال پہلے آپ دیکھتے کہ روز آنا کراچی میں اٹھارہ بیس لوگ مارے جا رہے تھے نہ مرنے والے کو پتا تھا کہ میں مر رہ کیوں نہ مارنے والے کو پتا تھا کہ مار کیوں جا رہے مصطفیٰ کمال بھائی کہ آنے کے بعد الحمدللہ کراچی میں آج امن جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے ہر کام لیکن اس سے اس کو ایک ذریعہ وسیلہ بنایا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں لے کر آئے پھر ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں سب کچھ لیکن اس طرح دور گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو پیدا کرنا ان کو بڑا کرنا ان کو اللہ کارنا پھر سارا کچھ تھا تو کراچی کے حالات تو پہلے بھی ٹھیک ہو سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ بذریعہ مصطفیٰ کمال صاحب کے یہ کراچی میں لے کر آئے تو جو حالات چل رہتے ہیں آج الحمدللہ ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے چینل بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہیں گھر سے کوئی فون نہیں آرہا مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کیا سب سے پہلے انہوں نے جو یہاں کی پارٹی تھی جو اس کو ایم کیو ایم کہتے ہیں وہ اس کراچی کی دہشتگرد پارٹی تھی اور جو تارگیٹ کلنگ تھی جو بھی تھی ان کا ہاتھ تھا تو مصطفیٰ کمال صاحب کے آتے ساتھ تھی سب سے پہلے انہوں نے اس ایکشن پر یہ لیا گیا علیکن انہوں نے اپنے یہ کہا تھا کہ میری چھوٹا سا سچ بولنا جان لینے سے زیادہ ہوا ہے کہ مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے مجھے مارا بھی جا سکتا ہے مزید بات کرتے ہیں کہ اچھا سونگ سنواتے ہیں پہلے آپ ماؤل کو تھوڑا سا چل کرتے ہیں ماؤل کو اچھا تھا تنشن کی باتیں تھوڑے سا تنگیر سانگلائے تفریق کی باتیں بھی ہونی چاہیئے سچوڑے کلام بتاؤں تھا سو واہ واہ کرو جائیں موزید لیا بن سلا تو تا خुشو مانے ور توق reproduction موزید لیا بن سلا تانچین ھ displaced ھ Sloven ھ موسیقی 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 مُکھے دین یوں اے دوں گڑتیوں تھی ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاہتی دو تھی ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاہتی دو موسان قائم سکھ رکھئی اوہ играلن دل میں ہک رکھئی موسان قائم سکھ رکھئی سور صلی بنی گیرن ساں جے کے سلی تو ہائے موسا یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چھانتی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چھانتی دو تو تک شبانے وردو موکھے دینو میں تو بڑتو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چھانتی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چھانتی دو تیر چھے دو حساس نہ تھے ہو وسری مجھو پیار بھئی تیر چھے دو حساس نہ تھے ہو وسری مجھو پیار بھئی نا تو چھي نیویں جاوے دکھا تو کھے چ ماں تھو مجھو چھانتی دو نہ تو چھنیویں جاوے دکھا تو کھے چ ماں تھو مجھو چھانتی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چھانتی دو تک شبانے وردو موکھے دنوں میں تو گڑتوں تو تک شمالیں بڑتوں موکھے دنوں میں تو گڑتوں یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاپی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاپی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاپی دو یہ ہو نہ سوچو تو اللہ مجھو چاپی دو سائیں با با سائیں با با سائیں آنے ہونا زالے میں کھڑی نہ سوچو تا سا پروگام کا پو بھی گردو سوچوں دا تا جو چھاتھی دو سو ننڈیڈی سائیو اٹھوں پیرا وقت تو تیو آہے نڈیڈے کامرشل بریک چو ڈسندہ رہے چو مجھے سن پکے سلام 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 مجھے سن پکے 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 سلام نو بکو بھی تا سامنوا جو نا کھالی لگے تو مکی نا تے لکھنے ہو کم مانا پاکای دا لگے تو تے تھو پیو بلکل ارشاد سائیں شائری تے کم حلے پیو انشاءاللہ جلد جو آہے ترکیاتی کام جاری ہے اتھن میں شائری جو مجموع دیندہ سے پہنجو کہانی تے بھی کم حلے پیو خاص ماں جو کم کیاں پیو بارانے عدب تے تا ہر سال مجھو اکڑو کہانی جو کتاب بارانے عدب تے پبلش تے پیو انہ جی بھی تیاری آئے انشاءاللہ نومبر میں جو کوا ہے بارانے عدب تے کہانی جو کتاب آنی دا سے سیئی 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 ڈیسمبر میں یا جنوری میں جو کوا پانجے شائری جو مجموع ہو آنی دا سے نئی جدید پویٹری ہوا بھی کیاں پیو اج مجھو اردو غزل تنویر صاحب بھی جو کوا گائیں دو آمند فراز جی ورسی جی حوالے ساں وہاں گا لائے ہو انہ جی انوان ساں تنہا تنہا مجھو شروعاتی سٹ رہا ہے گزلہ جی اچھا اچھا وہ تنویر وہاں کے بدھائیں دو ڈاڑو زبردست جی کو اردو غزلہ ہے اردو شائرن جی صحبت میں رہوں تھا انہیں ساں دوستی آئے کچہریوں کئیوں تھا عدبیات اکیڈمی میں مشائرن میں شرکت تھے پئی انہیں حوالے ساں سندھی شائری تے تا پہنجی سٹھی گرپ آئے سیئی ہے انہیں مروض جی حوالے ساں بھی سٹھو کم کئیوں پیا سوچو سے تا تھوڑو اردو وارنکھے بھی پہنجو جی کو اساں جی خیال آئیں اساں جا کے فکر آئیں نظریات آئیں انہیں ساں بھی اساں ضرور شیئر کئیوں جی ہوں بھی اساں جی جی کو آئے خیال انکھا واقف تھی سگن انہیں حوالے ساں اردو پویٹری تے بھی کم حلے پہ ہو صحیح وہ مجھو پرانو مشغل ہو آئے اردو شائری ساں وہ اردو مشاعرن میں پہ حصو اچھو تھا جی اردو مشاعر آئے اردو شائری پڑھا پہ ہو دادو ملے تھو اردو شائرن کا بلکل بلکل مجھے خیال ہے پانجی جی کا سندھی شائری ہے انہیں میں تھوڑا جاکی ٹیکنیکلی جی کے پانا گا لائے ہوں مشاہدہ یا خاص طورت ہے لفظیں چونٹا ہے اردو شائری کا لکھی ہے اردو شائری بنس پر سندھی شائری جی اس مونکھے سولی لگن دیا اردو ایزی آئے شائری انہیں میں فارسی اثر تکھنیا ہے اردو تے پر سندھی بولی تمام لکھی آئے انہیں جا کافی آئے تمام تز ہون دیا آئے سندھی شائری ایڈی پہ آئے سندھی مانو میں سمجھنا شائر چونے مقصد چھائے بلکل لفظیں اڑا ہوں دا ہیں لفظیں تمام دکھے آئے ہیں انہیں حوالے ساں سندھی شائری تے پہنچی مجھ تے سٹھی ماشاءاللہ گرپ آئے ماں نظمتے بھی سٹھو کمکہ آئے ہو کرونا جے حوالے ساں پورو نظمن جو وہ کتاب ہوئے ہو صحیح ہی رہے جے کو مجھو کتاب این دو تا انہیں تقریباً جے کو آئے نظمن جو حصہ بھی ودھی کہوں دو صحیح پابند نظم جے کو ماں لکھاں پہو انہیں پہنچ جو جے کو آئے جمالیات جے حوالے ساں عشق محبت جے حوالے ساں یا سندھ جے حوالے ساں فکری حوالے ساں سیاست جے حوالے ساں انہیں نظم میں مجھا کافی منع نظم آئے ہیں انشاءاللہ وہ انہیں کتاب میں شامل ہوں گا خیرن سنگھنہ کتاب ہے نوکتے ستر اٹھ کتاب جے کو آئے پبلش تھی چکا ہے ہنہیں ہنہیں جے کو آئے جستجو جاری آئے پہن جی چھوٹا ہی اسانجو جے کو سفر آئے وہ انتھک سفر آئے اسانجو مسلسل تسلسل ساں پند کئیوں تھا تخلیقون وکھا ودندی رہے سانگھ وکھا ودندی رہے سانگھ شفیز آب بتایا جا ماشاءاللہ کتاب تمہاں سی چھڑے ہیں ماشاءاللہ راڈ سٹھو کم تھے پیو ہوں اوورال کیترو لکھیو تھا یا اچھا نوارا کتاب رہے ہیں یا جو سر اگتے کم حالے تھو کہانیوں جو سسلو آئے خیال وہاں چیتھو دیکھاؤں تھا صحیح صحیح کہانی جی چھوڑے چھو کہی تھا میو کچھ لکھی سگرنہ جی دل چھوے پئی شائری وغیرہ خاص طورتے سٹارٹ شائری کھانکنہ ہیں پھا اگتے علی کنورت تھی ہوا کہانی کارنہ شاید ماں سمجھان دو تا شائری طرف تا مکھے مکھے کہانی جی کا شائری آئے مکھی لگا دی مکھے لگو کہانی آئے مجھے اندر شاید کہانی کار ہوئی مکھے بلکل 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 تارٹ جی کو آئے کہانی بدھنے ہو تو سلسلو ہوں مکھے لگو کہانی جی میں ہی اگر پنجو تخلی کی صلاحیت مو استعمال کیا تو بہتر رہا دو ماں کوشش کئی ننڈڈی پڑھن درنج جا آگیاں آئے بھائی کتاب تایا جا گنی آئی لین مارکیٹم یا کچھ وکفے وکفے بھائی جی کو در جو کھڑکو آئے یہ بہہزار اونیا میں آئے ہو فٹ پات بہہزار ویا میں کھڑکو کھڑکو جنہا ہے تری کہانی جگہ پانا سنتھیا لوگ دیا ہے تاں گھڑوں کم گڑے دکھئے ہوا اصل میں شاہد کہانی کار مشاہدو مشاہدے بگرد کہانی مشاہدو مطالب یہ سب ضروری آئیں سوسائیٹی پانا زندگی انسان کہانی آئے جگہ گزرے تھو وہاں روز جو وہاں کہانی آئے آسان رساؤں تھا وہاں ساؤں تھا یوں مشاہدو گرہ تھے کہانی کار کیسے واقعے کے لمحے کے لیسے تو انہوں کے پہنے مشاہدے ذریعے انہوں کے فکس سے انہوں میں آنے کہانی صورت میں پیش کر دوائے ایک اور خیال آئے خیالی تصور پیش کر دوائے پر وہ جوڑیل سوسائیٹی آئیں ہوں دوائے سوسائیٹی آئے جو ہی کہانی سوسائیٹی آئیں ہوں دیا ہے کوشش آئے کہا ہوں تھا صحیح 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 ماشاء اللہ اللہ کنو تاں یہ کوشش ہوں جاری رہے ہیں تارک بھائی جہاں سے چھوڑا تھوائیں سے سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے تو مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بتا رہے تھے کمال کی بات یہ تھی کہ جو پارٹی یہاں پر سرگرم تھی وہ بٹ گئی یا ایسے کہیں کہ تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہو گئی تو ایک اسپیس ملا اور امن امان ہو گیا اس پر بات ہو رہی تھی ہمارے تو اس کے بعد ابھی مصطفیٰ کمال صاحب کیا کرنے والے ہیں کیا ارادے رکھتے ہیں یہ دیکھیں نا سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ خلوص سے نیت جب آپ کسی کام کے لئے نکلتے ہیں کوئی آپ کا مقصد ہوتا ہے جب تک آپ کے خلوص سے نیت نہیں ہوگی آپ اپنے مقصد پر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کی جو نیت ہے وہ خلوص سے نیت سے آئے ہوئے ہیں اور وہ عوام کا خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں اور اس شہر کے لئے بالخصوص سندھ کے لئے پاکستان کے لئے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر اتنے عرصے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمارے حالات ویسے کے ویسے ہیں یعنی دنیا کے ہم مثال پہلے عظیم شہروں میں اچھے شہروں میں ہمارا گنتی ہو رہی تھی آج ہم کراچی دنیا کے دس بدترین شہروں میں شمار ہو رہے ہیں نہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ہے ہماری سب سے وی آئی پی ٹرانسپورٹ ہمارے پاس چنگچی رکش ہے تو دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے ہم چنگچی میں گھوم رہے ہیں دنیا کے کسی وسائل سے اپنے ہو رہی ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہمارے پاس روڈ نہیں ہے ہمارے پاس کچھرہ صاف کرنے کے کوئی طریقہ نہیں ہے اور تنخواہیں باقاعدہ جا رہی ہیں فنڈ باقاعدہ جا رہے ہیں اب دیکھا جائے کہ مثال کے طور پہ تیرہ سال میں سندھ حکومت کو دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے ملے ہیں اب تیرہ سالوں میں دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے اگر اس کراچی میں اس حیدر آباد میں اس سندھ میں چلے ہم سندھ پورے سندھ کی بات کر لیتے ہیں اگر دو پرسنٹ بھی خرچ کیا ہوتا تو آج الحمدللہ یہ اگر پیرس نہ ہوتا تو پیرس سے کم بھی نہ ہوتا تو اب تعلیم پہ ہم آتے ہیں تئیس سو عرب تئیس سو عرب روپے ان کو ملے ہیں جبکہ ہمارے سندھ کے حالات دیکھ لیں کراچی کے دیکھ لیں کہ ہمارے تعلیم پہ کیا ہو رہے ہیں نہ کوئی یونرسٹری نہیں بنی ہے نہ کچھ درسگاہ بنی کچھ بھی نہیں ہوا تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم حکومت میں ہیں مجھے کسی پارٹی پہ تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو دنیا میں دیکھا جا رہا ہے جو نظر آتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے تو ہم کل اتفاق سے ہمارا جانا ہوا مبارک ویلیج تو میں تو پہلی بار گیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہم لوگ گئے تو وہاں کے لوگوں نے بہت ان کو ایفیشیٹ کیا بڑا استقبال کیا ہم اچانک ویسے ہم اپنی پارٹی کے ساتھ گھومنے کیلئے ہم لوگ گئے تھے تو وہاں لوگوں کے استقبال جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب آج سے تیرہ سال پہلے آپ نے یہ روڈ ہمیں بنا کر دیا اور اس ٹیم یہ میئر تھے حالانکہ یہ کراچی کے میئر ہے مبارک ویلیج کہاں پہ ہے اگر دیکھا جائے تو وہ صرف شہر کے لئے کام کرتے لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا کہ میں صرف اردو سپیکنگ کے لئے یا صرف کراچی کے لئے کام کروں انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا کام کیا مبارک ویلیج یہاں پہ دیکھیں کہ چھبیس کلومیٹر سمندر کے اندر سے پانی پہنچایا گیا وہاں پہ مبارک ویلیج میں وہ کہہ رہے ہیں جب بارش ہوئی تھی مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اپنا رباب رحیم صاحب کے ساتھ آیا تھا الیکاپٹر میں راستہ روڈ کا نہیں تھا آج الحمدللہ ہم لوگ گئے بہترین روڈ بنے ہوئے تھے وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ سنتے تھے کہ سرکاری نوکریاں سرکاری نوکریاں کیا ہوتی ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اس ٹیم بائیس نوکریاں وہاں پہ ہمیں دلوائیں وہاں کے مبارک ویلیج کے لوگوں کے لیے اور وہ کہتے ہیں جب انہوں نے آناؤنس کیا وہ بھی چلے گئے ہم نے کہا سیاسی بیان ہے لوگ بیان دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کون سے وعدے پورے ہوتے ہیں چار دن کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کے آئی ڈی کارڈ کاپیاں لے کے وہ ان کو بائیس نوکریاں دی گئیں جن میں وہاں پہ سکول بنایا گیا اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ دو لیڈیز تھی وہاں کی لیڈی ٹیچر تھی لیڈیز بچوں کی سکول کی وہ بھی آ گئی تو انہوں نے کہا مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے ہمیں نوکری دی تھی آپ سے پہلے اور آپ کے بعد ہمیں کوئی یہاں سرکاری نوکری آج تک نہیں ملی اچھا دیکھ بات دوسری بات وہ کمال صاحب نے دیکھا وہ نے کہا آپ نے میری پوری میموری کو واپس آپ نے واش کر کے مجھے اس واپس دنیا میں چلا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں جس ٹیم میں نے ان کو نوکرییں دلوائی تھی چھوٹی چھوٹی تھی آج ماشاءاللہ بڑی ہوئی دوسرا ہوا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں یہاں پہ انہوں نے کہا وہاں کے لوگوں نے کہ بھائی ہم ہم بیمار ہوتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ڈسپنسری نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے یہ مبارک ویلج کوئی ایسے میں بات نہیں سائیبریا کی بات کر رہا ہوں یا ملک سے کسی اور شہر کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ سندھ میں اور یہاں سے چالیس کلومیٹر کا سفر ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں ماری پور پہ یا کہاں پہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کی فیصد ستر روپے اور ہمارا خرچہ ہوتا ہے تین ہزار روپے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس موبائل نیٹورک کام نہیں کر رہا ہم دنیا سے الگ طلاق ہیں کٹے ہوئے ہیں کٹے ہوئے ہیں یہ میں کوئی ایسے کوئی بات نہیں کر رہا دیر کی یا فلانے جگہ کی کہ جہاں پہ کوئی نیٹورک نہ ہو دوسرا ہوئی ہے شہر کی چالیس کلومیٹر کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ لوگوں پاس موبائل سرویس موجود نہیں ہے وہ کہہ رہے ہمیں کوئی امرجنسی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں سے پانچ سات کلومیٹر آگے جانا پڑتا ہے موبائل پہ بات کرنے کے لیے اچھا اور ستر روپے کی فیص ہمیں تین ہزار روپے کی پڑتی ہے ہم یہاں سے گاڑی کرائے کرتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں ستر روپے کی فیص ہمیں تین ہزار روپے پیشن دکھانا پڑتا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ جو آپ نے تیرہ سال پہلے کام کیا تھا اس کا ایک ذرہ بھی آج اس سے آگے کوئی کام نہیں جو آپ نے کیا وہی ہوا ہوا ہے وہی پر وہی پر جو پانی آپ نے ہمیں پہنچایا دوسرا ہوا ہے بڑی خوبصورت جگہ تھی آپ نے بھی دیکھی ہوگی اگر سندھ حکومت یا گورنمنٹ وہاں پہ خرچ کرے وہاں پہ کوئی اچھے پوائنٹ بنائے پکنک پوائنٹ تو وہاں کے لوگوں کے وسائل بھی حل ہو جائیں گے ان کو کاروبار بھی مل جائے گا ان کی بیروزگاری بھی ختم ہو جائے گی مصطفیٰ کمال صاحب نے دو باتیں کہ انہوں نے کہا دیکھیں کچھ چیزیں میں نے یہاں پہ سوچی ہیں وہ نظریہ میرا اور اللہ کا ہیں میں نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ جب مجھے اقتدار دیا جب میں آیا تو میرے اللہ تعالیٰ کی نیت صحت ہے کہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس جگہ کے لیے کیا کچھ کرنا ہے لیکن اب میں صرف دو چیزیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جو موبائل سرویس ہیں ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ ایک ایک ٹاور لگوا لیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائے دنیا کے ساتھ یہ رابطہ ان کا ہو نمبر دو پہ یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے فرنڈ سے اپنے اس سے ہم آپ کو ایک ایمبولیس دلوا دیں گے اور ہفتے میں ایک ڈاکٹر ہمارا پارٹی کا یہاں پہ آئے گا فری کیمپ ہم لگائیں گے آپ کے پیشنٹ کو چیک کرنے کے لیے ہر ہفتے ہمارے ایک ڈاکٹر یہاں پہنچیں گے صحیح وحید صاحب یہ پیرے زمانے وحید صورت دور ہو کرنے کے لیے جاں سے باپنے شائری ٹاپلا وسیل مکلین صورت jamais معلوم لکھنا choke لکھنے جو سکتے ہیں لکھنے والا ماں سمجھایاں ودہہ آئے ہیں اکھو فارانیو اتھلا پر اتھلا فارا دو؟ الیکٹرانک میڈیا جو کبھی دور آئے کمپیوٹرائز دور آئے بٹن کے کلک ہوں ، وہ مواد پہنچی تو بنی سہائی سہائی اساں جو رائٹر بھی ان حوالے سے بہت شعور آئے مانا کہ ہوا کھفے کھاں فکس کھاں ہاں کھاں بچی پیو آئے واتسپ جو زمان ہو آئے مانو پانے ہی کمپوز کرے تو وائٹ سیپ کرے شدے تو ماں سمجھانت ہوتا ہے لکھندر وضع ہو آئے جدید دور مطابق انہیں جو لکھنی ہو آئے سائنس فکشن بھی جو لکھے ہو آئے سندھی میں سائنس فکشن جا بھی رائٹر آئے رسول میمان آئے یا انہوں کے علاوہ آسان جو دوست آئے نصیر سومرو سائنس فکشن تے وہ بھی ڈاڑو زبردست سٹھو لکھے تو انہوں نے جا مضمونہ بھی جے کو آئے ڈاڑو فلسفے جے حوالے ساں کے سٹھو مانا اثر شنید آئے انہوں نے کالم پندہ آئے سائی سائی ماں سمجھان تو تا لکھا کا ودھیا آئے گھٹیا آئے اچھا ہاں انہیں مانا پانے جے سہولتاں ماں فائدو ورد ہو آئے اچھا مانا میار مطابق کو لکھن تھا سائی 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 پینے پنے کا بچا ہوتی ہوا بلکل انہیں بچا ہوتی رہے تتہی ٹائپ کرے ہوں آو تھا بلکل ماں پر جو ہی مثال آئے موائل آئے انہ میں کمپوز کیوں تھا یوں ہی مواد اس طرح ویڈسپ کیوں تھا اسے یہو پر آئے تھوڑی دیر میں گلہ ہوتا تا میار آئے او آئے یا نا ہے سب کو لکھے تو جہے کریں کو میار رفتے تھوڑی میار رفتے گلہ ہی دا سہی پا بلکل گلہ ہی دا سہی پہ موسیقی 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 میرے نام ہو گئی ہے تنہا 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 میرے شام ہو گئی ہے موسیقی 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 موسیق روما موسیقی موسیقی گ تو اردو شائرن ساں دوستی بھی رہی آئے انہیں ساں جے کا کاؤنسلنگ بھی کئی آئے شائری جے حوالے ساں صحیح صحیح تو اردو جا کتاب بکس جے کے آئیں اوے مو متعلق ہے چھاندہ آئیں تو جڑے ڈسوں پیا رجحان بیوری کراچی میں رہن ساں کراچی میں رہن ساں یوں مکھے فائدوں پہ ہو تو اردو شائرن ساں ودھی کا مجھے کاؤنسلنگ رہی آئیں ادبی مشاعرات ہیں پیا کانفرنسوں تھے ان پیوں انہوں میں مو شرکت کئی ہیں انہوں میں مشاعرن میں مو پہنچی شائری بھی پڑی سندھی شائری بھی پڑی اردو شائری بھی پڑی انہوں نے حوالے ساں مجھو اردو رجحان جے کیوں آئے کراچی میں رہن ساں وہ ودھی ہو آئے آچھا آچھا جہا پاہنٹ جی اردو شائرن دوستانی گالتا ہوں پاہنٹا ہے بلکل سندھی جے کو آئے تکریبات جے کی آئیں سندھی جے کی محفل ہوا آئیں واقعی انہوں میں تھوڑی ماتھار اچھی بھی آئے انہوں نے جو اثر ماں سمجھاں تو تو کرونا جے کرے بھی پہ לلکھ کان Saviciu بھی آئے بے معاشی حوالے ساں جے کو آسانوٹ فکدان آئے تا اسان جو جے کو شائر عدیب آئے اسان جو جے کو لکھک آئے وہ انہوں نے پریشانی وارے انہوں نے حال میں آئے تو ماں سمجھاں دو تو انہوں نے جے تمام گھڑوں اثر پہ آئے اسان تھے انہیں کرونا جے کواں جے کواں وبا جے ہوالے سان لاک ڈاؤن بھی تھے پہو جتے والی سندھی ادبی سنگر جو گرجانیوں تھے انتھیوں آرٹ کاؤنسل میں تھے ان پہو یا انہوں کا علاوہ نیشنل میوزم میں تھے جو ہوں پہ رہاں یہ کوڑا فقدان رہے تھو کرونا جے دور میں باقی کچھ جے کواں ہے سندھی ادبی سنگر جا جا کے کلاس آئیں مختلف شاخوں آئیں کراچی میں تو اوے کم کن پہ آماں سمجھا تو ڈاڑا سٹھو کم تھے پہو اچھا انا ہمالے سان کم تھے پہو صحیح صحیح تو نمن لکھا کن کی بلکہ ملے تو بلکل نمن لکھا کن جی رہنمائی تھے تھی ان کے کافی موقع بھی ملے تو ان کے رائٹرز کے شاعران کے سکھن جو موقع آئے صحیح چھو تا ہی جی کے عدبی کلاس ہوں دائیں اوے ایسا جا مانا استاد ہوں دائیں صحیح سبھائی انہاں ہکڑی تخلیقاتی جنہیں دوست اوے رائے جن تھا پہنے صحیح صحیح تو وہ انہاں جی مانا رہنمائی تھے تھی صحیح صحیح رائے جی گالتی صحیح شاعر مانو ہی کوئی ملند ہوا تاپو میو جو کو دوست ساموارو بیٹھ لوندہ تاپو جیکنے شاعری ایساں شگوف نتھو رکھیتا چامدہ آدھائیں آؤں بوڑو آیاں موکھے چھلیتے ہو ماں نبودندہ سے صحیح 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 راہے جایت ساموارو بیٹھ لاندھائیں تاپو کینکھے بودھائیں گا آئے کینکھے نکھاری گا آئے رائے کیوں اٹھانے لار مانو ملند آئے اج کل دا صحیح جدید دور آئے اساموٹ نیٹ یا فیس بک یا کہہ ڈرکھیوں میانتیوں رائے اٹھائی convenient تھا دوست رائے اپا جان تھا مختلف دوست صحیح فیس بک کی دوست اندھے نا مانو یہ پڑھن داہیں انہوں نے لکھنا زبردست اگر آئے ملن دیا تو سٹھی گالا ہے ہاں یہ تو آئے بہتر شئے جڑے تھی بہتر اچھی تھی صحیح 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 کہانی تو ہی آئے ہو پوکس پہنجو کم کرو تھا یا افسانی ڈان روبر آئے ہو یا نوویل بھی لکھی ہو تھا سر کہانی افسانوں سندھیا میں افسانیاں کے کہانی چوندائیوں اردو میں یہ تھوڑو آئے پر ناوے ماں کہانیوں لکھی آئے ہیں تقریباً ایک کتاب ہے میں درہ جو کھڑکو میں چوگ یہ کہانی ہے انہوں نے کہا پھوٹ پاتھ جو بہتر ویہ میں آئے ہو انہیں میں سترہ کہانیوں انہوں کے علاوہ انشاءاللہ وقت ملے ہو وہ چھپرائے بھی ہوں ہکڑوں میں ناوے لکھی ہو وہ چھپرائے ہونا ہے ایڈیٹنگ مرحلے میں آئے وہ کم کارب پہنجا انہیں میں تھوڑو ٹائم گھٹ میں لے تھو تو کمل جو مجھے ناوے لائے انشاءاللہ وقت ملے ہو تھا وہ پڑندران جا پیش کب ہو مانا اکڑو الگ ساں اکڑو ناوے لکھی کتاب مارکیتے میں چڑھا ہوں انشاءاللہ دعا کے ہوئے وقت ہی دو پیش کب ہو صحیح 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 بلکل کہانی تے کم مانگیاں پہ ہو ہاں خواہش رکھو تھا بین دوستان جی بھی فرمائش آئے انہیں جی بھی خواہش آئے خاص کرے موسان گھنوں کے لوز آئے دوست عبدالواحد سومرو سٹھو کہانی کہا رہے ہیں ناویل نگاہ رہے ہیں اسان جی کاؤنسلنگ تقریباً ہر ہفتے تھی اندھی آئے کہانی ہیں ناویل تے اسان جی کو اگلہ ہی دا آئے ہیں ناویل جو ہکڑو مانا وسی مانا ہے کتاب متائلو بھی ہوجے کہانی انہیں ایڑی آنے ہوں ناویل میں جو ہکڑی مانا نئی کہانی ہوجے ایک عام رواجی جی کے انہیں ایسا کہانی لکھے کرے ناویل لکھوں تھا تو وہ اثر نہ تو شدے ناویل شہے ہوجے تک آپ سچھی باہنی جو شہے ہوجے تک آپ زبردست ہوجے زبردستی نہ ہوجے زبردستی نہ ہوجے بین اللہ قوامی ادب جرے وہ پڑھوں تھا اسان انہ میں ڈسون تھا تو ہننویل تے ہکڑا نوا خیال آئیں نئیوں راہوں آئیں انہیں ناویل میں زبردست کس مجھا ہوئے کریکٹر کھنی تھا چند ہیٹھیں اساں یہ سمجھو تا ہیٹھیں تبکے جا کہ وہ کھنی تھا چند مسئلہ انہیں پہنے ناویل میں کہانی میں تو وہ ودھی کا پورا سر چند تھا شفی صاحب ساں ہاں ہکڑو کوسچن کہو تا ہاں کہانی لکھو تا جترے قدر شفی کتاب جو تا لکا ہے مو نا تے لکھے ہو بھی آئے مو انہیں در جو کھڑکو تے تنقیدی مضمون مکڑو مان لکھے ہوئے ہو شفی کہانی میں ٹرئی موضوع آئیں ایک تا ہنہ میں سچوں کہانیوں بھی آئیں جا کہو لکھے تو انہیں خائلہ ہوا ہی افسانوی کہانیوں بھی ہنہ جو آئیں یا ہنہ جو پان بھوگیو آئے جہیں سماج میں ہی رہے تو شفی صاحب یہ سمجھو تا ہے پہنجی وارتہ بھی پہنجی کہانی میں موجود آئے سمجھا تو ہنہ جو کہانی کار میں یہ ٹرئی خوبیوں آئیں تا اگتے ہلی کرے شفی بکک صاحب ایک سٹھو کہانی کار ثابت تھیں تو مختصر جو کہا پیرا میں جو کہا ہی کہانیوں کھنی تو اچھے چین صفن جو ترن صفن جو بن صفن جو مختصر کہانیوں کھنی تو اچھے انہ میں کردار سائن صاف تو کرے اگتے ماں سمجھا تو ہنہ جو پیچرو ورطو آئے کہانی جو ہنہ کہانی کھئی منا تجویز کیوا ہے چوز کیوا ہے تو بس مکھے کہانی لکھنی آئے تا انہوں حوالے ساں ہنہ سٹھو اکڑو پانچو فیصلو جو کہوا ہے کہانی جو طرف پڑے تا اگتے ہلی کرے ہی سٹھو کہانی کار ثابت تھیں تو اوہی کہانی کار سٹھا ثابت تھیں دا آئین جو کہ وقت حالات سیاست جو حوالے ساں گہری نظر رکھن تھا پہنجے سماج میں اندر بنی کرے ہوئے شہیوں محسوس کرے پہنجے کہانی میں جانے وہ کردار رکھنی تھا آچاند وہ ڈاڈی لا جواب کہانی بن جی تھی ساں پر امید آئیوں شفیجے کہانی نما شفیجے کہانی نما کہانی جو تجھے پڑی کرے مانو جلدی اکلائے بچھا گے سو تہاں بے انہیں گاہل کے اگتے ہوتا ہے تہاں جو چھا خیال آئے تھا یہ آئے پڑھن تڑھا یا طویل کہانی وہ پڑھن جو دلچسپ بھی رکھے تو سر جو کو لفظ شارٹ اسٹوری آئے ہے بیسیکلی یہ آئے تہاں ہکڑے مختصر عرصے میں ٹائم میں کہانی کہانی ادھائے بن جو مختصر ٹائم میں مانا وہاں بدھ جی سکجے انہیں میں ادھو کلاک یا انہیں خامت ہے جو جو ٹائم آئے انہیں میں تہاں پہنچی گال مانو کھے بدھائے کہانی توری نوا اسٹائل پی اچھن پیالاڑا اچھن پیالا سو لفظن جی کہانی صحیح بس سو لفظن جی کہانی لیٹ سو لفظن جی کہانی مختلف کہانی جاں کسم آئے کہانی مختلف طریقے سان لکھی ونجے تھی پر کہانی جو جو نالو آئے بیسیکلی شارٹ اسٹوری مانا جہاں شارٹ اسٹوری آئے تاہاں اکڑی پہنچی جہاں جہاں گال کرن چاہیو تھا وہ اکڑے مخصوص ٹائم ہمیں مان ہوں تاہی کنوے کئو یہاں آگیتے ودے تو ناولیٹ آئے انہیں جی میدان میں تاہاں گال کے ودائے سکو تھا بیا پاسہ وجی سکو تھا پر شارٹ اسٹوری بیسیکلی اکڑے فریم میں اکڑے پلوٹ میں اکڑے خیال ہوں تو آئے ٹائم ڈوریشن جو ہوں شارٹ وہ تاہاں جو پڑھ دے انہیں مخصوص طرح اکڑے ٹائم میں بدھے انہیں کے کنوے تھی ہے یہ ہو شارٹ اسٹوری صحیح 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 مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ میمبر سازی ہو رہی ہے پاک سرزمین میں کیونکہ کسی بھی پارٹی کی جان ہوتی ہے میمبران خاص طور پر جو کارکن ہوتے ہیں وہ اگر زیادہ ہیں تو وہ پارٹی آگے بڑھ جاتی ہے پارٹی بنانا آسان ہے لیکن اس کو چلانا بڑا مشکل ہے تو تھوڑا سا بتا دیں کہ پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت لوگ کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس ٹیم کراچی کی یا سندھ کی جیتی ہوئی پارٹیوں سے زیادہ ہمارے کارکن والحمدللہ موجود ہیں اچھا 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 آپ صرف یہ این اے ٹو فورٹی نائن کے الیکشن دیکھیں جب ہم نے وہاں پہ کمپین سٹارٹ کی تھی یہ ہمارے ایک مہینے کی کمپین تھی تو دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے وہاں پہ سولہ سو ووٹ لیے تھے اور آج الحمدللہ وہاں پہ ہمارے ساڑھے نو ہزار ووٹ تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ جیتی ہوئی پارٹیاں جو پہلے سے اقتدار میں پینتیس پینتیس سال سے جیتی ہوئیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایم این اے وہاں پہ جیتے ہوئے سیٹ پارٹی اقتدار میں بھی اور جیتی ہوئی پارٹی ان کو ہم نے ہرایا ہم الحمدللہ تیسے چوتھے نمبر پہ تھے جس طریقے سے سیٹ جیتی گئی اب اس کہہ رہی میں ہم باتوں میں نہیں جانا چاہتے وہ بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی دوسری بات یہ کہ ہم نے وہاں پہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا این اے ٹو فورٹی نائن بلدیا میں ایک مہینے کے ہماری کمپین تھی تو ہمارے چھ سو کارکن تھے آج الحمدللہ وہاں پہ ہمارے پچیس سو کارکن ہیں اور الحمدللہ اس ٹیم پورے کراچی میں ہمارے پچیس ہزار سے زیادہ کارکن موجود ہیں تو ہماری ممبر سازی اس ٹیم جتنی منظم تنظیم یا پارٹی یا سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاک سر زمین پارٹی کے علاوہ انشاءاللہ نہ کوئی پارٹی نظر آ رہی ہے نہ کوئی موجود ہے آج بھی مصطفیٰ کمال صاحب کے ایک آرڈر پر ایک اس پر ہمارے پچیس ہزار کارکن اینی ٹیم پہنچ جاتے ہیں صرف ہمارا مقصد صرف پہنچنے کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم علم ایسے کوئی ہم نے روڈ بند کرانے ہیں یا ہم نے دہشتگردی کرانی ہے یا ہم نے اردال کروانی ہے صرف ہم اس لئے آتے ہیں ایک جیتی کرنے کے لئے ہم لوگوں کو کانسلنگ کرتے ہیں اپنے کارکنوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمن صاحب کی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمارے ہر کارکن کے دل دماغ میں بس جائے کہ اگر میں کسی جگہ بیٹھا ہوں تو آپ میرے بارے میں یا میرے پارٹی کے بارے میں یا میرے چیئرمن صاحب کے بارے میں آپ اس سے بوچھیں تو مجھے اتنی نالج ہونی چاہیے کہ میں اپنے پارٹی کا نظریہ بتا سکوں اور الحمدللہ ہمارے کارکن جتنے بھی ہیں جتنے ہمارے یو سی سے ہیں ہمارے ٹاؤنز ہیں الحمدللہ ہمارے ہر ٹاؤن میں ہر یو سی میں آپ کو ہمارے کارکن ہمارے جنڈے ہمارے آفس آپ کو نظر آئیں گے میں سے ایک بات دوسری بتا دیں مصطفیٰ کمال بھائی کو آپ نے نازمی کی طور میں بھی دیکھا تو وہ مصطفیٰ کمال جو نازم تھے تو یہ مصطفیٰ کمال جو پاکسزمی پارٹی کے چیرمین ہیں دونوں میں کیا فرق دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے بھی ان میں عوام کی خدمت کا جذبہ تھا اور آج بھی ہے اگر اس ٹیم ان کا خدمت کا جذبہ پانچ پرسنٹ تھا آج الحمدللہ ایک سو پانچ پرسنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک پارٹی میں موجود تھے اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ایم کی ایم میں نے کیا اپنا میر صاحب تھے تو اس وجہ سے کام ہوئے تو مصطفیٰ کمال صاحب سے میر کو خط بھی لکھا تھا ایک دن کے لیے مجھے بنا دے میں سارا پارٹی سکتے تھا دوسری بات اس سے مصطفیٰ کمال صاحب سے پہلے بھی میر رہ چکے ہیں اور مصطفیٰ کمال کے بعد میں بھی میر آئے ہیں تو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ دوسری کسی کے پاس نہیں تھی حالی کہ وہی ایم کی ایم تھی وہی میر تھے صرف اللہ تعالیٰ نے کریڈیٹ صرف مصطفیٰ کمال کو دیا اور الحمدللہ کراچی میں اب چھوڑی سے ایک پیرا بات تک آپ سے بتاتا ہوں کہ کراچی میں یہ جو ترقیاتی کام ہوئے تھے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں اس پہ تین سو عرب روپے خرچہ ہوا تین سو عرب روپے خرچے میں اس میں تنخائیں بھی تھی ٹرانسپورٹ کے بھی تھی سب سے یہ سامل تھی آج بھی الحمدللہ آپ شہر میں دیکھتے ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کا کوئی دشمن بھی ہوگا نا اس کی برائی نہیں کر سکے بتائیں کہ واقعی انہوں نے کام کی ہے اور ابھی یہاں پہ آپ کے میں نے میر صاحب رہ چکے ہیں انہوں نے کہا ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے تو بات اختیار کے نہیں تھی بات کردار کی ہوتی ہے جب انسان کا کردار ہوتا ہے تو اختیار خود بخود آ جاتے ہیں اختیار نہیں تھا تو ہمارے پاس تھا بول دیتے تو اختیار بھائی ہمارے پاس آئے دیں بھیج دیتے میں سے چلیں ایک اچھا سونگ سنواتے جی جی ویلکم بھائی ہمارے پاس آئے اوہ بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ بسم اللہ بھلی آئے اوہ ہلی ہلی مونے ہلی آئے بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے ہتھ چمہ تُو جا پیر چمہ ہتھ چمہ تُو جا پیر چمہ ہوا مونے ہلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ ہلی ہلی مونے ہلی آئے مونے ہلی آئے مونے ہلی آئے مونے ہلی 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 بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ ہلی ہلی مونے ہلی آئے آجی شمس چاچڑ چوے آجی شمس چاچڑ چوے آجی شمس چاچڑ چوے آجی شمس چاچڑ چوے گرے سپا تسلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے بسم اللہ بھلی آئے ہلی ہلی مونے ہلی آئے اوہ ہلی ہلی مونے ہلی آئے بسم اللہ بھلی آئیں علی موڈی علی آئیں اسا ہماری تاں گیا ڈیڈی کیشن تاں گیتا ہے تاں بیت سان جا آیا ہو بڑی میر بانی تاں جی سب بھی نیمانا جا کیتے پوٹلائن پروگرام آنیا جار گیا نیڈی سائیو اچھوں تھا موٹی اچھوں تھا تاں بس سنگڑ رہے جو سندھا رہے جو سلام سندھ سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ جی سلام سندھ میں ایک پروڑی تاں کے بلی کار چاہوں تھا موزز میمانا سساں گڈہ ہیں وعید محسن صاحب شفی بکک صاحب ہیں تارک جان صاحب اسساں گڈہ ہیں تنویر علی صاحب جو خوبصت آواز کلام بدوسی تاں بے یقین ہے سنجھ پروگرام آکھے انجوائی کرندا ہوں تو کوشش کرندا ہوں تو کچھ نہ کچھ مڑے حال ہے وال زمانے جو اور چھے خاص تو رہتے ہیں جو شائری ہیں کہانی تے کچھری تھے پہی تو کہانی کار دوستہ یا شائر دوستہ جے کی نوہ لکھندر آئیں لکھاک آئیں انہیں جلائے پہ جو پہ گئے ملاو ہے تو ہیں کارائے تو ہوں تو وعید محسن صاحب جی کارائے تھی کچھری پہ آئے شفی صاحب جاتا جربہ پہ آئیں سو وعید صاحب مکہ یو بتایا ہوتا ہے شائری خاص تو رہتے جے کرنے کو شائر بلکل شائری علمہ ہے شاہ صاحب جنہیں بار اسکولہ میں تعلیم حاصل کرنا بنیے تو ہی جکوہ ہے شائر بے جنہیں عدبی کلاسن میں بنیے تو ہوتاں جکوہ سکھیا بٹھے تو شائر آکے استاد ہو جنہ ضروری آئے شو تے چمدہ ہیں بینہ استاد کوب انسان کامیابی منزل تائی نہ تو پہنچی سکی کہنے کہنے شائر عدیب کے جنہیں سٹھو استاد آئے انہیں رہنوائی میں لکھے تو پڑے تو وہ تمام گھنیوں کامیابی حاصل کرے تو مو بھی پہنچے دور میں پہنچے استادن کا سکھیا ورتی آئے شائری شائر تجربہ کرے تو پہنچے زندگی میں سماج میں جنہیں لسے تو سماج میں جنہیں ظلمت ہیں تھا یا سماج میں جنہیں انقلاب چند تھا یا ہوں پہنچے جنہیں ذاتی انہیں جنہیں کیفیت تاریت ہیں ہوں پہنچے مسئلہ بھی انہیں پہنچے شائری میں اپلائے کرے تو ماں سمجھا دو تا شائر ہے جنہیں سکھیا ضروری آئے جنہیں سکھیا نہ تو اپلائے کرے تو کہاں نہیں کار مجھے وجود میں رہے تو ایک شائر کے وجود میں بھی ایک شائر پل جہ تو وہ رہے تو مانا پھرانا دل جی مٹی چیک گا جے لیا دل جی مٹی چیک گا جے دل جی مٹی چیک گا جے شای پوکھنی ہون دیا پھرانا مٹی ہے جو تووں کا کنا ہے جو شاک گئی پوکھا پچان ثاندیا بلکل شاہر جی دل جی مٹی چک شاہر آئے آمانو پھر زرخیز آئے شاہری سان تھی سگی تی تو بن جو چھٹ رجے لیا بلکل یہاں پھرانا مٹی چون پھرانا یہاں حقیقت آئے حساب استاد یار وہ دعوتا ہے ماشاءاللہ کے الان تمہیں ان皆さん انسپیر تھا انستوالی so個人 انسپریاد واعتائی سب geldi جانتریں بھی جرائے مجھے خیال پیش کروا ہے مجھے چاہتا ہوا کہیں جو نالو کھڑا ایڈیل پرسنلٹی ہو گیا خود ساری پرسنلٹی ہو گیا مہترمائنہ سابنک ہے مجھے لائک کر دوئے ہیں پر ایڈو کو خاص نہ ہوتا مجھے اس ہی کرے انسپائر تھی کرے شروع کرے مجھے اندر خیال ہو جو پیش کروا ہوا اساں جا نکاد آئے ہیں اساں جا پڑندڑ آئے ہیں کوئی جے کار آئے رکھن تھا مجھے اکھنیا اہم ویلیوں کے بنیادی نکتہ بودھائے ہو اصل میں کہانی آئے کردار تھی اصل میں مختلف دوست مختلف طریق انسان لکھن تھا کو پر ہی پلات ٹھائے تھو انہ پلات تھی کہانی لکھے تھو شروع کروں وچو آخر انہ کہانی پلات تھی خوچوں گرد گھومے تھو انہیں اکھاں باہر انہیں اکھاں باہر لکھن تھا انہیں رسطوں ملے تھو انہیں کلائمیکس تھی ساتھ ہر لکھن کریں ایک ہو انہیں اکھاں انہیں کلائمیکس تھی انہیں پلات حاضر انہیں اکھائے انہیں انہیں اکھاں انہیں باہر نہ بنے انہیں اکھاں انہیں میں کلائمیکس تھے تھو یہ ہوں مجھے اکڑو پہنچو طریقہ کارہ ہے میں انہوں نے انداز آسان لکھا دو اچھا اچھا یہ ہوں مجھے پوری پلاننگ کرے تاہاں لکھوتا مجھے خیال یہ ہی تھا پہری پلات ہو جی صحیح پلات نہیں میں انہوں نے کردارن کے جو کہ انہوں نے جا ہوتا ہے انہوں نے کہاں کانی جے روپ میں کانی جو رنگ دے کانی کدائم صحیح بلکل ہکڑی کیفیت آ ہے شائری کیفیت آ ہے اور جڑے ویجود تھے وہ شائری لہے تھے اہاں کاغرہ تھے انہوں نے کھے پہنسان لکھو تھا یہ بلکل حقیقت آ ہے جہیں کیفیت میں اہاں ونجو تھا جے کہنے اہاں تنہا آئے و اکیلا آئے و اہاں کے کوئی ڈسٹرپ کرنے والوں نہ ہے تو وہ پنجن منٹرن میں اہاں جو اسن جو کہا ہے وہ لکھی جی ونجو پر جے کہنے ذہن منتشرا ہے تو جی اہاں گاہل کے ہو تھا شروعات مکھڑو لکھے تو مانو جو کھا تخلص وارو مکتا آخری مکتا لکھ جی تھی ونجھے غزل جی وچہ جو جو جہاں ہکوا تو بند لکھ جی تو تا نتا پو وری ڈسٹرپ دے تو کلی ایک نے امتی دوا دل چون دیا تا ہی غزل لکھنے تو وہ تھی چو سٹ رو ہی مدوا ہاں چو سٹ رہے دے پورا تھا کیوں بلکل اصل میں وہ کیفیت ہے ٹوٹری ونجھے آئے جی کہنے امہاں دھیانا ساں پہنے نفاستا ساں جی کہنے انہاں کے شاعری کے محسوس کرے جنہیں تا ہاں لکھن دو تو انہاں جذبے ساں تا ہاں جنہیں لکھن دو تو ماں سمجھا تو تو وہاں تخلیق پورا اثر بھی تھے تھی انہاں میں امہاں جو وجود ہے جو درد بے اچھے تھو سماج جو اکس بے انہاں میں ظاہر تھے تو انہاں وہاں تخلیق ناڑی کارائیتی تھی تھی سماج جلائے طارق بھائی کب پہنچیں گے ایوان میں مصطفیٰ کمال بھائی کوئی خاص مطلب ہو یہ بتا دیں کبھی امید اتنی قریب ہو جاتی ہے کہ بندہ بتا سکتا ہے کہ اب ہمارا وقت آنے والا ہے دیکھیں انشاءاللہ امید تو ہمیں ایسے ہے کہ دو ازار تئیس میں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اسمبلیوں میں بھی اور سویپ کرتے ہوئے دکھائیں گے اور اللہ تعالی کی ذات دیکھیں اب عمران خان صاحب میں بائیس سال کے سٹرگل کرنے کے بعد پھر انہوں نے ایک سٹریٹ لجتی پھر کرتے کرتے جس ویسے بھی پہنچے وزیراعظم بن گئے تو ہماری پارٹی کو آج بنے ہوئے پانچ سال ہوئے ہیں والحمدللہ ہمارے اس پانچ سال کی پارٹی بھی آج الحمدللہ کراچی کی اور پاکستان کی بڑی پارٹیوں میں شمار ان کا ہوتا ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ اسمبلی میں پہنچنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے عوام کی خدمت کرنا انشاءاللہ تعالی ہم اسمبلی میں پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے اختیارات آئیں گے پھر آپ بھی کہیں گے بے اختیار ہیں تو پھر مسئلہ اختیار تو ایک ہی ہے ہمارے پاس اب آپ کو بتا سکرے نا کہ آج الحمدللہ اس کراچی شہر میں ہماری پارٹی کے ورکر اپنی مدد آپ کے اتحاد کام کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک کونسلر بھی موجود نہیں ہے ایک کونسلر بھی نہیں ہے ہمارے پاس اس کے بوجود الحمدللہ ہمارے کارکون ہر یو سیو میں ہر علاقے میں آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو مصطفیٰ کمال ہر پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے ایک سوچ ہوتی ہے ایک منشور ہوتا ہے ہماری پارٹی کا منشور یہ ہے کہ الحمدللہ جیسے سب سے پہلے بنیاد ہوتی ہے مضبوط تو ہماری بنیاد ہم نے کرنی ہے نیچے کے عوام کی خدمت سے کہ ہمارے جو فنڈ ہوں جو بھی ہوں وہ ہم کونسلر لیول سے لے کر چیئرمن کے لیول پہ لے کر ہم وہاں سے کام کرنا شروع کریں جو ایم پی اے یا ایم این اے ہوتے ہیں ان کا کام گٹر بنانا سڑکے بنانا نہیں ہوتا اب ہماری سیاست نے کیا کیا ہے کہ ان کو ہم لوگوں نے گٹر لینوں پہ اور سڑکوں پہ ترکیاتی کام ہے ان کا کام ہوتا ہے صرف کانونسازی کرنا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اس بلدیات میں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نظر آئیں گے سویپ کرتے ہوئے میئرشپ تک انشاءاللہ تعالی اور دو ہزار تیس کے الیکشن میں انشاءاللہ تعالی سی ایم شپ تک بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دیکھائیں گے کرنے والے اللہ تعالی کی ذات ہے ہماری نیت ہمارا خلوص اور ہماری لگن جو عوام کی خدمت ہم نے کرنی ہے وہ کرتے رہیں گے چلنے نیک خواہشیں آپ کے ساتھ ہیں ایک اچھا سا سونگ سنواتے ہیں آپ کو آپ کی گفتگو پہ ہی میں سونگ سنواتا ہوں آپ کو ورڈیزا 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 ویتری تو تنویر بھائی 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 جو دائیں جیئے رات کاری تھی ودھا دیونے ودھا دیونے اینچنی کانے ترزنچن دیونے دسو پر ہے جو کی اتھیوں باکھوں فٹن دسو پر ہے جو کی اتھیوں باکھوں فٹن چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں ڈھولن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں ڈھولن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں ڈھولن رات باکیاں چھے رکھے چھن کا ساجن رات باکیاں چھیر کچھن کا ساجن رات باکیا چپ بھی اے تری نا ہے چنی کچھ نہ کچھ گالا ساجن رات باکیا رات باکیاں لولن رات باکیا چھیر کچھن کا ساجن رات باکیا رو لن رات باقیہ شیر رکھے چھمکا ساجن رات باقیہ شیر رکھے چھمکا ساجن رات باقیہ ننٹر جور نا آؤ تو وٹ نا ہانے ننٹر جور نا آؤ تو وٹ نا ہانے جاغو اے جاغا ساجن رات باقیہ شیر رکھے چھمکا ساجن رات باقیہ شیر رکھے چھمکا ساجن رات باقیہ شیر رکھے چھمکا ساجن رات باقیہ سندھ جیے ستائی جیے جیے سندھ جیے ستائی جیے جی جل ستائی جیے گائے گارہ ساجن رات باقیہ ڈھو گائے ہا گائے گائے گارہ ڈھولن رات باقیہ 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 مجھے سنگ کے سلام سنگ ایڑھوں کو میسیج تانا تھا ہی پوچھا ہوں مجھے کو تانکے بھی آدھ رجی بنے آسان جی زندگی میں برسا ہی کم مجھے سو وعید محسن صاحب برسا ہی گھڑا سبکا پی رہاں وعید صاحب تانا آخر میں میندی میندی چھاہ میسیج مجھے یہی میسیج آئے پہنجے بارن جی تمام سٹھے نمونی ساں تربیت کجے ان کے تعلیم بیار جی تعلیم جی کو حاصل کرنا ساں ہو سماج جا سٹھا فرد بن جندہ والدین جی کے پہنجے ذمہ واریوں آئیں ہوئے جی کے انہیں سٹھے نمونی ساں نبھائیں تھا تا انہیں جا بار ابے ماں سمجھا تو تا اگتے حلی کرے پہنجے ہکرو نالو کمائیں تھا والدین کے بارن کے ٹائم بیڈین ہوئے ٹائم بیڈین کھپے جی کوہانی نہ تھا جن مسروف تارو جی کو جانا تھا بار پہنجے لکھیا پی او پنجے لکھیا پی او پنجے لکھیا اساں کے پنجے بارن تھے نظر رکھن کا پہ پوچھا تھا کن کیڑی صوبت میں ہو رہن تھا انہوں نے کہا بہتر یو آئے تھا اساں ان کے پنجی صوبت میں رکھوں ان کے تعلیم ساں روشناس کرائے ہوں میں سمجھا تو تھا اساں جو ہے کوئی سٹھو سماج جوڑی پاؤں دو سیئی 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 شفیز آپ تھاں کو میسیج کانی جی والے ساں دے تو تب بھی ٹھیک آئے آم رواجی کو میسیج جو ترین ٹھیک آئے تو تب گالے کہانی کارا جی اساں جے لائٹ تمام گھنی کارای تھی انڈی سر مجھو یہی ہے پیغام آہیت اساں سب نیک ہے محبتیں پیار ساں ہکوے سا رہنگر جے پنجے زندگی میں پنجے اوڑے پاڑے میں موش رے جے ہر تب کا فکر جے مانوں کے ہکوے ساں محبت سا رہنگر جے پیار ودھائے جے پیار ودھائے جے محبت سا رہے جے خوشوں ورہے جن یہی مجھے پیار محیاتی مکتر سے رہویں محبتہ جی کا خبر ہی نا ہے تا وقت تکین گزری تھو محبتوں ورہے جے کا خبر ہی نا پاڑے سو رہن دی ونی گالے چکا گالے چھڑے بیندازی ہیں محبت تک ونڈے بیندازی مانوں چو نایار مانوں چنگ ہوئے پوپے کھلند ہوئے ملند ہوئے کم ہی دوئے سو محبتوں جو پیغام آئے محبتوں برائے محبتوں جے والے ساموں کی وریتا مون آمین صاحب جے کوئی شیر بھی آ دین دعا تا سمجھوں تا ذکرتوں جو عبادت خدا گوا کہیں سامب کائنات میں کلفتہ نتھا رکھوں مذہب ساں جو آئے محبت خدا گوا سو محبت جو محبت تکی اگتے بتایا جے سائن تارک سائن آخر میں آپ بھی کچھ اچھا سا میسج دیں گے ہمیں تو ہمیں خوشی ہوگی میرے آخر میں میسج یہ ہے کہ سندھ حکومت سے بالخصوص وفاق عمران خان صاحب سے کہ کائنڈلی اس کراچی سے پیار کریں یہ کراچی آپ کا پیارا شہر ہے کراچی آپ کی پہچان ہے تو ان کے ساتھ بالخصوص سندھ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا خیال رکھا جائے پانی کا بجلی کا ٹرانسپورٹ کا سب کچھ تعلیم کا یہ حکومتیں تو آنے جانے والی چیز ہیں کتابوں میں آپ کی تاریخ لکھی جائے کہ ہر حلوشتان میں یا سندھ میں سندھ حکومت کے مراد علی شاہ صاحب نے یا زرداری صاحب نے سب نے جانا ہے لیکن تاریخ لکھی جائے کہ انہوں نے اس قوم کے لیے کیا جذبہ رکھا اور کیا خدمت کی تھی میرے ان سے گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس کراچی پر رحم کریں آپ صرف پاکستان کے اگر وزیر آزم ہیں تو کراچی بھی آپ کے پاکستان کا شہر ہے لاہور اسلام آباد اسے ہٹ کر کراچی بھی بھی نظر ثانی کی جائے صحیح بہت شکریہ تاریخ بھائی آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے شفیق بکرق صاحب ڈاڑی خوشی تھی تاہاں ساں پیری ملاقات تھی روبرو ڈاڑو سچھو لوگو تاہاں سنگلائے کرے بھائی مرم سانی تاہاں جاتا لکھت ہو رہا محبتوں جو سنی تھی پیغامی ہوئے ہو وقت وہی بھی انتو آ وقت گزری بھی انتو آ یہ حسین لائف آئے تاہاں انہاں وقت نظر اچھے تھی جنہیں جینہ تھی انتو جنہیں ہینہ تھی انتو تو پوری تاہاں کے محسوس تھی انتو کچھ بنائیں کچھ بنائیں ارڈائی وڈائی کچھ بنائیں سو چیکنے کتھ آئے ہو کھیں منزلتے آئے ہو کم اچھو کہیں جے محبت بنٹیو محبتوں ہی رہے جیویں باقی کچھ بنائیں ارشاد جاگیرینی تاہاں کھائیں تے موقع لائے تو حیاتی پا خیر مری محبتوں تاہاں سننی دا سی بے پروگرام میں پنجھو پنجھن پیارن جو دلوارن جو گھر بارن جو ننجھن بارن جو بزرگن جو بیمارن جو ہیں انہیں جو خیال لکھ جو جنجو خیال لکنا رو کیر بکونے سو جی لطیف جی مچھی بولی پانہ ستائیں کرو اللہ بہی مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو دل تو ساں آئے مجھو دل تو ساں آئے مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو دل تو ساں آئے مجھو دل تو ساں آئے مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو بے ساں بھلا ونی چھا مجھو دل تو ساں آئے مجھو دل تو ساں آئے موسیقی ننڈ پینجیا محبت تو ساں ننڈ پینجیا ننڈ پینجیا محبت تو ساں ملے روح کھے راہت تو ساں تو سا نا تا ننڈ پینجیا مجھی تا دل تو ساں مجھ تا دل تو ساں مجھو بے سا بھلا منچا مجھو بے سا بھلا منچا مجھ تا دل تو ساں مجھ تا دل تو ساں موسیقی گھڑوں گہروں نہ کیسا تھی توں کیسا گال نہ کر دل جیتوں دھارن کھا پان بچا مجھے تا دل تو ساہا ہے مجھے تا دل تو ساہا ہے مجھے تا دل تو ساہا ہے موسیقی موسیقی چڑے دو نہ خو ساہانے تو کھے جاوید مولا ہانے تو کھے جاوید مولا ہانے بھوگن میں چڑائن تھا بھوگن میں چڑائن تھا مجھے تا دل تو ساہا ہے مجھے تا دل تو ساہا ہے مجھے تا دل دل خواہا